ادھر دلی کوچنگ حادثے سے جڑی ہوئی بڑی خبر آ رہی ہے معاملے کو لے کر دلی ہائی کوٹ میں سنوائی ہے وہ چسنری جانچ کرانے کی مانگ ہے آج سنوائی ہونے والی ہے دلی ہائی کوٹ اس پر کیا اوبزرویشن سامنے رکھتا ہے وہ دیکھنا ہوگا کیونکہ تین بچے جو پڑھنے کے لیے وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے وہ اپنی زندگی سے ہاتھ دو بیٹھے وہ یہاں آئے ہی اس لیے تھے کہ بہتر بھاوشی کے لیے آدھین اور سٹڈی کو سہارا بنا سکیں وہ اپنی زندگی کھو گئے کچھ لاپروائیوں کے چلتے ایک حبر ایک اور اس وقت تین چھاتروں کی موت کے بعد چھاتروں میں اوبال ہے چوتھے دن بھی چھاتروں کا پردرشن جاری ہے یو پی ایسی کی تیاری کر رہے ہیں چھاتروں کے انصاف کی لڑائی راو آئی ایس اکیڈیمی میں تین چھاتروں کی موت سے غصہ ہو گیا ہے غصہ پھیل گیا ہے سب میں انصاف ملنے تک دھرنا پردرشن جاری رہے گا چھاتروں کا کہنا ہے ڈلی میں ام سی ڈی نے کئی کوچنگ سینٹر اس دوران سیل بھی کیے ہیں بیسمنٹ میں کلاس سلانے والے کئی کوچنگ سینٹروں کو سیل کر دیا گیا ہے دراصل جس طریقے سے بچے فسے باہر نہیں نکل پائے ان کی موت ہو گئی تو یہ سمجھ میں آ گیا کہ یہاں پر جو کچھ بھی کیا گیا ہے وہ نیموں کا فائدہ اٹھا کر اور اپنے حق میں فائدہ لے کر کیا گیا ہے جو جانکاری راو آئی ایس سے بھی نکل کر سامنے آ رہی ہے کہ یہاں پر منظوری کسی اور کام کی دی گئی تھی اور یہاں پر کام کچھ اور کیا گیا بیسمنٹ میں کلاس چلانے والے کئی انسٹیٹیوٹ میں جانچ چل رہی ہے ان سے دستاویز مانگے جا رہے ہیں ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ یہاں پر کوچنگ چلانے کے لیے آوشک ضروری منظوری آپ کہاں سے لے رہے ہیں کہاں سے آپ نے لی ہیں اس بارے میں آپ ضرور بتائیں جانکاری دیں اور اگر بیسمنٹ میں ہیں تو اس کی پرمیشن بتائیں کیا پرمیشن ہے یہاں کی کس کس ویبھاق سے آپ نے یہاں پر یہ ویوسائی گتویدی چلانے کے لیے پرمیشن لی ہوئی ہے دلی میں چھاتر پردرشن کر رہے ہیں تو دلی کے راجیندر نگر میں کوچنگ سینٹر کے بیسمنٹ میں پانی بھر جانے سے تین چھاتروں کی موت کو لے کر لگاتار چھاتر ویروت پردرشن کر رہے ہیں وہاں ہی اب اسے لے کر مخرجی نگر میں UPSC کی تیاری کرنے والے چھاتر دھرنے پر ہیں پورے حادثے کے بعد چھاتر پرشاسن کے خلاف پردرشن کر رہے ہیں مخرجی نگر میں پردرشن کرنے والے چھاتر اور شکشکوں کا کہنا ہے کہ پرتیوگی پردرشن کی تیاری کرانے والے کوچنگ انسٹیوٹ ایک کورپوریٹ کی طرح کام کر رہے ہیں یہ کوچنگ سنسطان چھاتروں سے موٹی فیس وصولتے ہیں لیکن سرکشہ کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی ادھر MCD کی اور سے کوچنگ سینٹر کے خلاف کاروائی اب جاری ہے MCD نے کئی کوچنگ سینٹر سیل کیے ہیں ڈلی کے راجند نگر میں ہوئے حادثے کے بعد پورے دیش میں آکروش دیکھنے کو مل رہا ہے کوٹا میں بھی کئی ایسی کوچنگ سینٹر سے اور کئی ایسی لائیبیری ہیں جو بیسمنٹ میں بنی ہوئی ہے حالانکہ اس پر پرشنسان دوارہ کاروائی کی جا رہی ہے لیکن کچھ اسٹوڈنٹس ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے جانیں گے کہ کتنا خطرہ ہو سکتا ہے کہ اگر بیسمنٹ میں لائیبیری ہو چاہے کوچنگ سینٹرز ہو چاہے دھکانے ہو اسٹوڈنٹس کی بات کریں چاہے آم جندہ کی بات کریں کتنا خطرہ ہو سکتا ہے پہلی بات جو بیسمنٹ میں جو بھی چل رہی لائیبیری یا میس یا پھر جو بھی انسٹوٹ چلا رہی ہے تو رینی سیزن میں کیا ہوتا وہاں پہ پانی بھر جاتا اور کافی انسیف ہوتا ہے وہ تو وہاں پہ کافی سارے انسیدنٹس ہو جاتے ہیں ابھی دیلی میں وہاں پہ دیتھ وے ہو گیا ہے پولیس کو پہلے ہی وہاں پہ کرنا چاہے جو بیسمنٹ والا پوزشن ہے وہاں پہ یا پھر پارکنگ ہونا چاہے یا پھر کچھ ایسا ہونا چاہے جہاں پہ human involvement نہ ہو سٹوڈنٹس نہ جائے تو ابھی کبھی وہ بیلڈنگ کولیپس ہوتی ہے یا پھر کچھ بھی ہوتی ہے تو کسی کی حام نہ ہو کوئی بچہ کے دیتھ نہ ہو کیونکہ ابھی ہماری جو یہ ہے لائیب کی ویلیو وہ لوگ کچھ کریں نہیں رہے بیسمنٹ میں کچھ بھی چلا رہے ہیں یا پھر اتنا انسیکیور ہے تو ہماری لائیب کی ویلیو ہے کتنا خطرہ آپ مانتے ہو لائیبیری ہو چاہے کوچنگ سینٹرز ہو بیسمنٹ میں اگر یہ بنتی ہے اور سٹوڈنٹس ہو اس میں موجود ہوں پراکتیق آبدا کر آ سکتے تو بچاؤں کس طرح سے کر سکتے اس کے بیلڈنگ کسٹرکسر ہوتا ہے پانی باہر نکل جائے مطلب ایک ساتھ انٹرک کر رہا ہے پانی تو اوپر سے نیچے آگے تو پانی نیچے بچہ پر رہا اس کو تو پتا نہیں ہے کہ پانی اوپر سے نیچے آ رہا پڑھائی چلا چاندر سے پانی انٹرک کر جاتا ہے برسا ہوتا ہے سونڈ بھی نہ آتا اس طرح سے بچہ خطرہ ہو سکتا نا جان جان کا اس کا دھیان رکھنا چاہیے تو بیسمنٹ میں جو حاصل ہوتے ہیں جسے دلی کے راجنز نگر میں ہوا حالانکہ پرشاہ سن نے اس میں کاروائی کی کی ہے لیکن پرشاہ سن کو پہلے ہی سوٹ لینا چاہیے تھا کہ اگر بیلڈنگز جو بن رہی ہیں اس میں بیسمنٹ نہ ہو تو اس کا اگر پہلے انویسٹیگیشن ہو جائے تو اس صحیح کے ہاتھوں کو رکا جا سکے جی بلکی تو کوٹا سے یہ ریپورٹ آپ دیکھ رہے تھے جہاں پر بڑی سنکھیا میں شات رہ جاتے ہیں کم ٹی ٹی و اگزام کی تیاری کرتے ہیں وہاں سے ریپورٹ دے کرتے ہیں لیکن میری سہی ہوگی آرزو سیٹ میرے ساتھ اس وقت جڑ گئی ہیں لکشمی نگر دلی سے اور لکشمی نگر دلی بھی وہ جگہ ہے جہاں پر بڑی سنکھیا میں ایسے کوچنگ اسٹیٹیوٹ موجود ہیں بچے ہاں پر پڑھنے کے لیے ہوتے ہیں آرزو یہاں پر جو بچے ہیں ان کی آرزو اب کیا ہے وہ اپنی سیکیورٹی کو پراتھ مکتہ دے رہے ہیں پرشاسند سے کیا مانگ رہے ہیں ان میوٹ کر لیں آرزو آپ کی آواز نہیں آرہی بلکل آجیب دیکھیں صحیح طریقے سے ہم پوتا سے بھی ریپورٹ دیکھ رہے تھے اور اگر بات کریں دلی کی تو جب تین بچوں نے اپنی جان گوائی ہے تب سب کی نیند جو ہے کہیں نہ کہیں پرساشن ہو سرکار ان کی فیلی ہے اور جس طریقے سے کھلوار جو ہے وہ بچوں کی جان کے ساتھ کیا جا رہا ہے صرف ایک دو لائیبری ایسی نہیں ہے بلکہ کونے کوچھوں میں اگر بات کریں لکشمی نگر کی گلیوں میں تو کئی ایسی ہزاروں لائیبری ہیں جو بیسمنٹ میں چل رہی ہیں ہم نے صبح بھی ایک ریپورٹ کری تھی جہاں پہ ہم نے دکھایا کہ خلال لائیبری میں تالے جو ہیں وہ لگ گئے بیسمنٹ میں جتنی بھی لائیبری ہیں زیادہ تو سبھی لوگ بند کریں پرار ہو گئے کیسی لگتا ہے میڈیا جو ہے وہ بھی ریپورٹ کر رہی ہے اور اگر بات کرے تو ایم سیدی نے بھی تیرہ لائیبریز پر سیل کر دیا ہے سلالا ہاں ایسا چھات بھی موجود ہے اور وہ بتا رہے کس طریقے سے انہیں دکھتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور جو ایسیوز شر رہے ہیں ان سے وہ کتنے زیادہ افریکت ہے اور ان کو کنسرن ہی گئے لگا ہے آپ کو جانا چاہیں گے کتنی پرابلم جو ہے ہوتی ہے آپ لوگوں کو اور جو بیسمنٹ میں اگر یہاں پر بارش ہوتی ہے تو کیا حال ہوتا ہے اگر بیسمنٹ میں آپ کی زلہ ہے جو جی میں جاتے تو یہاں روز پر پانی بھر جاتا ہے اور یہاں دند بہت عجیب ہوتی ہے ہم لوگوں پر آنے میں خمسطہ ہوتی ہے ماں سوڑے کے کلنا پڑتا ہے اور یہاں دیکھ لی جی یہاں پانی بھری ہوئی ہے یہ روز کی خمسطہ ہیں اور آئی سے ہی روم کی ہی ملنا ہے بہت مہمی 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 رہے پاری سوڑے ہیں اور تار بھیلی کے پاس جو ہم لوگوں کے لئے خطرناب ہو سکتا ہے یہاں مار بھی سکتے ہیں آپ بلکل راجیب دیکھے کس طریقے سے بچے بتا رہے ہیں یہ دیکھے کس طریقے سے تار جو ہیں اور بچے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کو یہ بھی نہیں پتا ہے کہ یہ وائی پائی کا تار ہے یا پھر اس میں کرنٹ آ رہا ہے بجلی کا تار ہے یہ دیکھے اگر لکشمی اگر ایریا کی بات کرے تو اب مانا جاتا ہے کوٹنگ اب مانا جاتا ہے اور بچے اسی علاقے سے اپنی لائیبرریز کے لیے جاتے ہیں اور برش دیکھے دیکھنے والا ہے کہ پریکے سے گندہ پانی جائبور پر آ رہا ہے تار دیکھے پوری طرف جو ہیں وہ لٹکے ہوئے اگر وہی ابھی دیکھے ایک بچہ یہ و Ati کنے پر اور بچے پر آ رہا ہے تو بچے اب ساندھے پایا کہ ہوں بھی آری ہے کل کی طرف دیکھتے ہوئے ہیں روشو شہیắcر ہوں گام بام گھP اور وہ چیزュہین کرened بسمنٹ میں یہ شبست ہے ب ان کی طرف دیکھتے ہوئے ہیں پایا بہتے ہیں تو دیکھیں ساپ طور پر بچہ ہے پہائی کر رہا ہے اسی راستے سے ہو کے آیا ہے وہ بتا رہے کی طریقے سے اسے پریشانیوں کے سامنا کرنا پڑھتا ہے راڈیو آپ کو بتاؤں میرے ساتھ جو ابھی ایک سٹوڈنٹ موجود ہے جس انسٹوڈوشن میں یہ حادثہ ہوا ہے اسی انسٹوڈوشن میں اسی بیسمنٹ میں بیٹھ کے اس سٹوڈنٹ نے ایک موقتیز دیا ہے ان سے باتشید کریں گے ان سے بھی جانیں گے آپ نے کب یہ موقتیز دیا تھا میں نے اسی سے موقتیز دیا تھا جب پری آنے والا تھا اس سے پہلے ہی موقتیز دیا تھا اپریل یا پھر مارچ کے حساب تو کیس طریقی کا وہاں پہ سٹنگ آرینجمنٹ ہے کیا سٹنگ آرینجمنٹ میں کوئی پرولم نہیں ہے لیکن جیسے کی پیسمنٹ میں لائی لیگل ہے تو انہوں نے وہ ایریا بنا رکھا ہے ایکسٹ وہاں پہ بہت سیف ایکی ہے ایسے جاکے سٹے ہیں اور کوئی ایکسٹ نہیں ہے سف ایکی ایکسٹ اچھا تو مال لیچی اگر وہاں پہ پانی آیا ہوگا تو بچوں کے پاس موقع ہی نہیں ہوا موقع ہی نہیں ہوگا اور بہت سارے بچوں کو مجلب انہوں نے بتانے کی کوششش بھی کرے گئی لیکن جیسے وہ ایریا تھا مجھے نہیں لگتا کہ وہ وہاں سے نکل بھی پائے ہونے بلکل تو دیکھیں اسلام طور پر آجیب جس طریقے سے جو بچے وہاں پہ جاتے ہیں وہاں بہت سکتے ہیں کہ کیا حالات وہاں کے رہے ہوں گی جیسے اس نے بتایا سٹوڈنٹ نے کہ وہاں پر صرف ایک ایگزرگیٹ ہے اور اگر بچے بچنا بھی چاہتے ہیں تو آخر اس میں اتنی جگہ نہیں ہے کہ بچے وہاں سے نکل پائے اور بھی ہمیں سٹوڈنٹ موجود ہیں میں آ رہا ہوں میں آ رہا ہوں میں آ رہا ہوں آرزو میں آ رہا ہوں آرزو ان بچوں کے ساتھ آپ موجود رہیے وستار سے ان بچوں کو روک کے رکھی ایسی ہی جانکاری ہم دسترکوں تک پہنچانا چاہتے ہیں ماں باپ بھی سمجھیں کہ ان کے بچے کہاں پڑھنے جا رہے ہیں ہم بات کر رہے ہیں دلی ہی نہیں کوٹا ہی نہیں جیپور کی بھی بات کر لیں جو گلابی نگری رازدھانی ہے وہاں بھی کوچنگ سنسانوں کا حال ٹھیک نہیں ہے جیپور میں کس کوچنگ سنٹر میں کس طریقے کے حالات ہیں اس کو جانچنے کی کوشش ہمارے سنویداتا پرشانت نے کی ان کی ریپورٹ دیکھ لیتے ہیں ڈلی کوچنگ میں جس طریقے سے انڈرگراؤن میں حادثہ ہوا اس کے بعد رازدھانی جیپور میں بھی کہیں نہ کہیں پرساسنک ادھیکاریوں کو الرٹ ہونے کے لیے کا ہے مگر آز انڈیا نیوز گراؤنڈ زیرو سے آپ کو دکھا رہا ہے کہ کس طریقے سے کوچنگوں کے اندر انڈرگراؤن میں جو ہے بچوں کو پڑھایا جاتا ہے ان کے لیے کوچنگیں سنچالت کی جاتی ہے سب سے پہلے میں کمرے کے اندر دکھانا چاہوں گا جو انڈرگراؤن میں اس سمیں ہم موجود ہیں گرو کرپا کوچنگ سینٹر کے اندر ہم موجود ہیں یہ یہاں پر جو ہے ایک طریقے کی لائبریری بنائی ہوئی ہے سیم وہی واقعہ ہے جو دلی میں جس طریقے سے بچے لائبریری میں بیٹھ کر پڑھائی کر رہے تھے اسی طریقے سے یہاں پر الگ الگ طریقے سے بچوں کے ڈاؤٹس کلیر کرے جاتے ہیں گرو کرپا سے ہیں سر آپ کیا سر یہ انڈرگراؤن میں کیا ککش بنایا ہوا کیسے مطلب یہ ککش ہے یہ سٹاپ پر میں سٹاپ بیٹھتا ہے یہاں پہ نہیں سر بچے پیچھے گھڑے ہیں بچے داؤٹ کے لئے اوپر سے نیچے آتے ہیں تو داؤٹ پوچھنے کے لئے بچے آ جاتے ہیں کیونکہ یہاں سٹاپ رہے گا داؤٹ وہیں تو آئیں گے بچے مگر یہ تو لائبریری ہے سر ہم نے جب پچھلی بار دیکھا تھا ہے یہاں پہ بچے بھی پڑھتے ہیں تو بچے ڈاؤٹ پوچھنے کے لئے آتے ہیں تو یہاں پہ جیسے مالو کئی بار سٹاپ کے ساتھ بیٹھ بھی گئے جیسے یہاں پہ کوششن دے دیے کرنے لگ گئے یہاں اونلی پور سٹاپ کے لئے تو لگتا نہیں ہے سر کہ کوئی اور جگہ ہونے چاہیے جس طریقے سے ڈلی میں ہاتھ سا ہوا انڈرگراؤن میں ابھی بھی اس طریقے کی استیتی بھلے ٹیچرز ہو یا بچے ہو ہے تو مانوی مانوی سر انڈرگراؤن ہے بھار آپ کو پتا ہے گھوپالپورا کس طریقی کی استیتی ہے جل بھراب ہوتا ہے کل کو پانی بھر جاتا ہے یا آگ لگ جاتی ہے تو کس طریقے کو ہنڈل کریں گے نہیں وہاں کی استیتیاں الگتی ہیں یہاں بلکل جیسے ہم بلکل گیٹ کے پاس ہیں بلکل ایک دم بلکل یہیں پہ اس سے زیادہ اندر نہیں جا سکتے دلی کی استیتیاں الگ ہیں وہاں کنزسٹڈ ایریا ہے یہاں ایسا کچھ نہیں یہاں تو جیسے مانوی آگر ایسی کوئی بات بھی ہوتی پہلی بات تو یہ ہائٹ پہ پہلی بات تو ہائٹ پہ وہاں تو ایک تمہا چانک سے سارا کچھ گڑبر ہوا ای لرننگ لیب بھی یہاں پہ بنایا ہویا ہے سر آپ نے یہ تصویرے میں دکھانا چاہوں گا ای لرننگ لیب ہے کس طریقے سے جو بچے ہیں وہاں ان کو اور دیکھئے کس طریقے سے بچے یہاں پر بیٹھ کے پڑھائی کر رہے ہیں جہاں پر بچے بیٹھ کر پڑھائی کر رہے ہیں تصویرے سیدھے گراؤنڈ زیرو سے انڈیا نیوز آپ کو دکھا رہا ہے آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں کہ بچے ہیں وہ یہاں پر پڑھائی کرتے نظر آ رہے ہیں ایک طریقے سے لائبریری بنائی ہوئی ہے کیونکہ جب ہم نے پہلے تصویرے دیکھی تھی تب وہاں جہاں ٹیچرز بیٹھے ہیں وہاں پہ بھی بھاری سنکھیا میں بچے موجود تھے دلی میں اتنا بڑا حادثہ ہو گیا تین بچوں نے اپنی جانگوادی حالانکہ پردرشن کیے جا رہے ہیں حلہ ہو رہا ہے اس کے باوجود اس طریقے کی تصویر دیکھیں جو بچے ہیں بھئیہ کس کی تیاری کر رہے ہیں نیٹ کی تیاری کر رہے ہیں انڈرگراؤنڈ میں یہاں بیٹھ کے پڑھتے ہیں دلی کا معاملہ پتا ہے کیا ہوا دلی میں تین بچوں نے اپنی جانگوادی جل بھراب کے اگر وہ استیتیاں ہو گئی تو کیسے آپ آگیں گے اسے ہم اس کا سامنا کریں گے کیسے کریں گے ہمت نہیں آ رہے ہیں بلکل دیکھیں حالا کی جو ہے بچے کا کہنا ہے کہ ہمت نہیں آ رہے ہیں مگر تصویر سیدھی ہم نے آپ کو دکھائی کہ کس طریقے سے جو ہے گراؤنڈ زیرو سے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں بھار بھلے ٹیچرز ہو اندر بچے ہو مگر انڈرگراؤنڈ میں جو ہے اس طریقی کے لائیبری لائیبریز اور جو ہے کوچنگیں سنچالیت کوچنگ سینٹر یہاں پر کلاسز سنچالیت کرتے نظار آ رہے ہیں تصویریں ہم دکھا رہے ہیں آپ کو گراؤنڈ کوچنگ سینٹر پر اس سامنا موجود ہے اور اب انڈرگراؤنڈ سے جب اوپر جائیں گے تو سیدھی تصویر ہم آپ کو دکھائیں گے کہ کس طریقے سے تصویر ہے اوپر جو ہے الگ پارٹ ہے اس کے بار ای لرننگ کلاسز کے نام سے بچوں کو بیٹھا گر وہاں پر پڑھائی کروائی جا رہی ہے اس سامنا ہم موجود تھے گرو گراؤنڈ کوچنگ سینٹر پر تصویریں میں دکھانا چاہوں گا گرو گراؤنڈ کوچنگ سینٹر پر جو ہے بچے اندر بیٹھتے پڑھائی کرتے نظار آ رہے ہیں حالانکہ ایڈیشنل کمیشنر نے بھی کل جو ہے تمام پولیس عدیگاریوں کو جو تھانا شیطر میں کوچنگ سینٹر آتے ہیں ان کی تپتیس کر کر لسٹ دینے کے لیے کہا ہے کہ کون کون کس طریقے سے انڈر گراؤنڈ میں پڑھا رہا ہے کیا ان کے پاس اینو سی ہے جلبرہ وگر ہو جاتا ہے تو بچاپ کی کوئی استطیتی ہے ایسے میں جروری ہو جاتا ہے پرساسن کو الیٹ ہونے کے لیے کیونکہ تین بچے دلی میں جس طریقے کا حاصل ہوا تین بچے اپنی جانگوا بیٹے ہیں نہ جانے وہ بچے آگے جا کر کیا بنتے آئی ایز بنتے آئی پی ایز بنتے یا کوئی بڑے بیروکیٹ بنتے ایسے ویکتی بنتے جو دن کا دیش میں بڑا یوگدان ہوتا مگر اس طریقے کے ہاتھ سے کے بعد بھی بڑے شرمشار کرنے والی یہ تصویر تھی سیدھی دور سے گروکرپا کوچنگ سینٹر سے کے انڈر گراؤنڈ میں یعنی ابھی بھی جو ہے تیکھانے میں بچوں کو بیٹا کر پڑھایا جا رہا ہے سوالات ایک ہے کہ آخر کس طریقے سے ان پر کاروائی ہو اور کب یہ جو کوچنگ عویت کوچنگ سینٹر ہے جو اس طریقے کی کلاسے چلا رہے ہیں ان پر کر پرساسن الٹ ہو کر کاروائی کرے گا کیمرا پرسن تانوش شرما کے ساتھ میں پرشانت یادو انڈیا نیوز جائپور پرشانت یادو کی بہت اچھی ریپورٹ جائپور سے جہاں پر استحتیاں سمجھ میں آ رہی ہیں اس بات کو نہیں کہا جا سکتا ہو سکتا ہے اس کوچنگ سینٹر کے پاس سمبندت پرمیشن ہو اور ہو سکتا ہے نابیوں دونوں ہی استحتیاں یہاں پر ہیں لیکن یہ ضرور سمجھ میں آ رہا ہے کہ جہاں پر ایسی استحتی ہے وہاں پر کتنے بچوں کی موجودگی ہے وہاں پر کیا حال ہیں پرشانت نے بہتر طریقے سے سب کچھ آپ کے سامنے رکھ دیا آرزو سیٹ لکشمی نگر دلی سے میرے ساتھ اس وقت جنی ہوئی ہے آرزو ابھی پرشانت کی ریپورٹ دیکھی پرشانت نے سب چیزوں کو سامنے کھول کر اگدم رکھ دیا اور یہ ریپورٹ واقعی آئینے کی طرح صاف چیزوں کو سمجھاتی ہوئی دیکھ رہی تھی یہاں لکشمی نگر میں آپ جہاں جہاں گھومی ہیں وہاں پر تو تالے لگ گئے ہیں کیونکہ حادثہ دلی کا ہے لیکن حالات اس سے بہتر نہیں ہوں بلکل راجیب دیکھیں بچے بھی حالات کوئی امیدی کر رہے ہیں جس طریقے سے گرہمنٹرانے کی طرف سے بھی کمیٹی بنائی گئی ہے جس میں جو میزرز کیا کچھ پالسی میں بدلا کی ضرورت ہے اس پہ بھی بچار کیا جائے گا لیکن کئی نہ کئی اگر ہم دیکھیں تو بہت دیری ہو جاتی ہے سرکار کی بات کریں انہیں اٹھنے میں پرساشن کی بات کریں تو انہیں بھی اٹھنے میں بیسمنٹ میں لائیبری آج ایسا نہیں ہے دو دن پہلے شروع ہوئی یا چا دن پہلے کئی سالوں سے اسی طریقے سے شکشہ کی نام پر گلی گلی میں دھندے جو ہیں وہ چل رہے ہیں اور کیونکہ سپنا پورا کرنے کے لیے بیہار یوپی تمام اسٹیٹ سے دیش کی رازانی دلی میں چھاڑ رہتے ہیں اور وہ واپس بھی نہیں جا سکتے ہیں کیونکہ وہ سپنا پورا کرنے آئے ہیں اور اسی لیے مجبوراً چاہیں رنچ زیادہ ہو بروکر آرزو کوشش کریں کہ وہاں پر کوئی ہو تو اس سے بھی بات کریں میں بلکل میں بلکل بات کروں گی اور یہی حالات وہ بچے خود بتائیں گے اپنے آپ اپنے سے آپ مجھے بتا رہے تھے کس طریقے سے بروکر وہ یہاں پر منمانی کرتے ہیں کیا کچھ حالات ہیں کیونکہ بہت شاہ کے دوسرے شہر میں رہنا آسان نہیں ہے اور اس بیت اس طریقے سے انسیجنٹ ہو رہا ہے کس طریقے سے دیکھیں آپ میں نے بتایا تھا کہ یہاں کے بروکر وہ بہت زیادہ رن بروکری لیتے ہیں یہاں سالس کے ساتھ کمیسن لے رہے تھے اپن منت کی تو مطلب ایک چھوٹا سے روم کی کیمت چھے جار ہے یہاں کوئی شیڈنٹ پڑھنے آتا ہے اور لوگر میڈل کلاس ہے تو وہ کیسے اپرٹ کر پائے گا اور یہی کمپیٹیوی کرول باگ یا خرشی نگر کی بات کر رہے تو یہ دبل ہو جاتا دبل تریپل اس طرح پہوچ جاتا اس طرح رنگ بڑھتا ہے تو فیسلیٹیو دیتے ہیں فیسلیٹیو کوئی فیسلیٹیو نہیں ہے یہاں پہ ایک بیلڈنگ شاڑی کر دیتے ہیں بس بیلڈنگ میں کوئی فیسلیٹیو نہیں ہے بات روم کوئی سویدہ نہیں ہے بس سٹیرنگ پہ ہے وہ بھی سالس کے ساتھ سفائے نہیں ہے اس طرح بس سروایب کر رہا کیسے بھی کیونکہ ان کے پاس پیسے نہیں ہماری پر پیسے نہیں جب آپ لوگ مجھے چیز پوچھے جب آپ لوگ لوگ لیتے ہیں مہنگے روم لے رہے تو پھر لائیبری جانا کا کیا پرپس ہے ملکب کچھ تھوڑا لائیبری جانا کا یہ پرپس ہو جاتا کہ روم بہت خوٹا اس پہ ہم نہ ایک ٹیبل لگا سکتے نہ شیل لگا سکتے تاکہ ہم پڑھائی کر سکتے بیٹھ کر سو لائیبریری کو مشکل و کیا پڑھائی بیٹھ کر سکتے ایک پیسے کی تاکہ یا چھوٹی نہ گیا تو اس میں وہ لے 10.5% اور جب نکل ہو جاتے ہیں تو ان کو کوئی زندگی موجود کرتے ہیں دس میٹ ویٹ کر لو پاند نمیٹ ویٹ کر لو پاندر مٹ ویٹ کر لو چھوٹیانٹ کو اٹھا کر لو جائے گا تو بیٹھو اس لیے ہم لوگ ویٹ کرنا پڑتا ہے ہمارے پاس کوئی صدار ہو سکتے ہیں تو وہ ہی جاتے ہیں بلکل جو دیکھے راجی شاہب طور پر صدار کی امید کئی نہ کئی بچے کر رہے ہیں اور اسٹوڈنٹس نے بتایا کس طریقے کا بھرا حال جو ہے جو دھندی یہ لوگ چلا رہے ہیں سکشا کے نام پہ کیپسیٹی سو لوگوں کی ہے دیر سو کا ایڈمیشن دے لیتے ہیں اور ایک جب اٹھا اسٹوڈنٹس دوسرے کو پندہ میرے کرا کے سب بیٹھال دیتے ہیں تو بہت ہی جو کنسرنگ ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے اسی طریقے کا حال لائبریز کا کیا پورے علاقے میں ہے اسے پورے علاقے میں ساری لائبریزوں کا لہی ہے بہت سارے اینو سی کو پورا ہینے کیا جاتا ہے لائبریز کے جو معنی ہے اسے پورا لگوں میں پسند لائبریز نہیں سکتے لیکن بچے کی مجھولی وہاں جانا بڑھتا ہے بچے کیونکہ روم بہت چھوٹا ہوتا ہے اور روم بڑھا بھی ہوتا ہے تو وہ سہری نہیں ہے کیا لگتا ہے کیا میڈرز گورنمنٹ کو ایڈمنیسٹریشن کو لینے سہیے اس کو لے کر سرکار کو کانون بنانا چاہیے کجا کانون اور پرساسن کے اجکاریوں کو کانون 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 کتنے کانون بنیں گے اگر اس کے ایمپلیمنٹیشن پر ایجنسیز گمبیر نہیں ہوں گی اس طریقے کا حادثہ ابھی ہوا ہے ہم سب امید کریں گے آگے کبھی نہ ہوں لیکن دکھ کی بات یہ ہے کیا پتہ آگے ایسا کوئی اور حادثہ مو بائے کھڑا دکھائی بھی پڑ جائے بہت شکریہ آردو ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے ان بچوں کے ساتھ آپ کا